موسیقی ساتوں پارہ ہے سورة المائدہ آیت نمبر ایک سو نو سے آگے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از قار اللہ یعیس ابن مریم از کن نعمتی علیک وعلا والدتک از ایتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلام وَيُزَعَلْ لَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ از قار اللہ یعیس ابن مریم جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسی مریم کے بیٹے از قر نعمتی یاد کر میرے احسان علیکہ جو تجھ پر ہوئے وَالَا والدتک اور تیری ماں پر از ایتک بروح القدس جب میں نے مدد کی تیری پاک روح کے ساتھ تُقَلِّمُ الْنَاسَ فِي المہدِ وَكَحْلَا تُو کلام کرتا تھا لوگوں سے گھود میں اور بڑی عمر میں وَالَا اللَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور جب میں نے سکھائی تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل اس آیت کے اندر اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام پر اور ان کی والدہ پر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے اور آیت کے اگلے حصے میں عیسی علیہ السلام کے موجزات کا ذکر کیا گیا ہے فرمائے کہ اِذَ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَى بْنَ مَرْيَمْ جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے قرآن مجید کے اندر جہاں عیسی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے تو ایسیٰ بن مریم ایسیٰ بن مریم ایسیٰ بن مریم کہا گیا ایسی مریم کا بیٹا ایسی مریم کا بیٹا اس لیے کہ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ بن اللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے قرآن نے اس کی تردید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں مریم کے بیٹے قیامت کے دن جتنے بھی انسان ہیں ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا تو لوگوں نے یہ جو شرکیہ اور کفریہ نظریہ اور عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے قرآن مجید کے اندر تقریباً تیس کے قریب مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے عیسیٰ نے مریم عیسیٰ نے مریم کہا ہے گویا اگر ہر پارے پہ تقسیم کیا جائے تو ہر پارے میں ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے جب اللہ تعالیٰ کہے گا جو تیری والدہ پر کیے اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا و فلی و لی والدی تو والدین کا ذکر ہے ٹھیک ہے اور یہیہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَبَرْرَبِّ وَالِدَي اللہ نے مجھے ماں باپ کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں والدہ کا تو ذکر ہے والد کا ذکر وَالِدَتِك یہ لفظ اچھی طرح یاد رکھنا اس لیے کہ بڑے لوگ گمرائی پھیلا رہے ہیں ادارہ ثقافتِ اسلامیہ اسلام آباد سے ایک کتاب چھپی ہے اس میں نعوذ باللہ سمبہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا ہے کہ ان کے باپ کا نام یوسف تھا اور یہی لفظ جو ہے اس نے بولا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ثابت کیا ہے لیکن قرآن سے یہ ثابت ہے کہ یہ سب نے مریم ان کی والدہ تو ہے تو ان کا والد نہیں ہے اچھا تو والد نہیں ہے تو پھر پیدا کیسے ہوگے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّمَصْلَ عِيسَٰ عِنْدَ اللَّهِكَ مَصْلِ آدم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے آدم کو اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا جس پہ اللہ کو قدرت ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے تو یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا باپ تھا یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن کی آیات کے خلاف ہے اگر ان کا باپ ہوتا تو پھر لوگ اتراز کیوں کرتے یہودی اگلیاں کیوں اٹھاتے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں بولنا کیوں پڑتا ماں کی صفائی دینی کیوں پڑتی اگر ان کا باپ ہوتا تو فرمائے کہ عیت تکا بروح القدس عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ نے کیا احسان کیے ان کو اللہ نے جو ہے وہ بیت المقدس کی خادمہ بنایا وہاں حجرے میں ان کی تربیت کی اور ان کو بغیر موسم کے پھل کھلائے رزق دیا اور اللہ نے ان کو کائنات کیلئے نشانی بنایا کہ بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے اللہ نے ان سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے سلام اس آیت تکا بروح القدس جب ہم نے تیری مدد کی روح القدس کے ساتھ روح القدس کا معنی جبرائیل کرتے ہیں کہ جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری مریم کے گریبان میں پھونک ماری اس پھونک کی برکہ سے اللہ نے ان کو پیدا فرما دیئے اور یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے حتیٰ کہ جب ان کو قتل کرنے کے لئے لوگ آگئے تو فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ان کو اسمانوں پر اٹھا لیا یہ تائید اور نصرت اور مدد تھی کس کے ساتھ روح القدس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ میں انہوں نے اشار کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی تعریف میں آپ کی مدہ میں یاد رکھے بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا آپ کی مدہ کرنا آپ کی توصیف آپ کے اصاف بیان کرنا یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس سے تو مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہے نا یہ کہتا ہے جی یہ ناتیں نہیں پڑھتے بھئی ہماری تم سنتے کہاں ہوں تم بیٹھ کے اپنے طور پر فیصلے کر لے تو کہ ناتیں پڑھتے نہیں ہماری تو کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی نات سے خالی ہو ہمارے بزرگ بزرے ہیں تو مولانا قاسم نانوت بھی رحمت اللہ لے ان کے اشار ہیں ایک شعر یہ ہے کہ لاکھ امید لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار جیوں تو سا سگان مدینہ کے تیرے پھروں مرو تو کھائیں مجھے مدینہ کے مورو مار کہتے ہیں کہ میری بڑی امیدیں ہیں لیکن یا اللہ ایک امید یہ ہے کہ مدینہ کے سگان کتوں میں میرا نام آ جائے ساری زندگی ان کے ساتھ گزر جائے اور جب میں مروں تو مدینہ کے مورو مار مجھے کھا جائے تم نے دیوبندیوں کو سمجھے کہاں ہیں سمجھے بھئی تو نات پڑھنا جس پر اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہو وہ عبادت کیسے نہیں ہوگا نات پڑھنا عبادت ہے اور ہمارے جتنے بھی کابرین بزرگان دین گزرے ہیں تقریباً اکثر نے حضور علیہ السلام کی شام میں ناتے کہیں ہیں ہمارے حاجی آدم خان صلی اللہ علیہ کا کلام ہے ہمارے حاجی نفیشہ صلی اللہ علیہ یہ تو قریب زمانے کے لوگ ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کی شام میں ناتوں سے اتنی موٹی موٹی کتابیں بری ہوئی ہیں میرے پاس بھی پڑی تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی سرپیر ہی نہیں ہے ہمارے تبلیغی جمعاتیں جاتی ہیں نا دیہاتوں میں یا بریلویو کی مسئلہ کہتے ہیں یہ ناتوں کو نہیں مانتے ناتیں نہیں پڑھتے یہ ایسے ہی فضول سی بات ہے ہم سب نات پڑھتے ہیں نات سنتے ہیں اور نات کو سننا ہم عبادت سمجھتے ہیں حضور کا ذکر ہو اور مومن خوش نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں نات کے اندر شرکی آشار نہ ہو شرکی آشار نہ ہو اور ایسے آشار نہ ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہ ہو میوزک نہ ہو اس میں کوئی ڈفلی کوئی ڈول تاشا باجہ یہ نہ بجائے جائے ناتیں پڑھی جائے مسجدوں میں نات پڑھی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو دعا دی اللہم ایدو بروح القدس اے اللہ جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما اس کی تائید فرما حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر ہے احسن منک لم تر قطوائنی و اجمل منک لم تلدن نسا کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسن و جمال والا نہیں دیکھا بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ماں نے آپ جیسا پیدے نہیں کیا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسا آپ کو بنا دیئے کہ انکا قد خلکتا کماتا شاہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنا دیئے ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ ساری کائنات میں افضل آلہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا محمد مصطفیٰ یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِیْرِ لَقَدْ نَوْرَ الْقَمَرْ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقَّهُ بعد از خدا بزرگتو ائی قصہ مختصر ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھی جائے محمد مصطفیٰ کے بال کے برابہ نہیں ہو سکتی بعد از خدا بزرگتو ائی قصہ مختصر خدا کے بعد اگر ہے تو محمد مصطفیٰ ہے سمجھو بھئی تو فرمایے کہ وَعِذْا عَيْتُكَا اور جب ہم نے تیری مدد کی بروح القدس روح القدس کے ساتھ تُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلَى تُو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں یاد رکھیں جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں لے کر آئی لوگوں کے سامنے تو لوگوں نے کہا یہ کیا یہ بچہ کہاں سے آگیا فَأَشَارَتِ لَئِ انہوں نے بولی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دی قَالُوا كَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيَّا کہلے گا یہ بچہ ہم سے گود میں کیسے باتیں کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَالَنِي نَبِيَّا وَجَالَنِي مُبَارَكَنَ اَيْنَ مَا كُنْتُ وَحُسَانِي بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تو باتیں کرے گا تو انہیں باتیں کی لوگوں سے گود میں بھی اور قہولت میں بھی قہولت میں قہولت جو عمر ہے نا جس کو عدیر عمر کہتے ہیں یہ تیس سے چاریس سال کے درمیان ہوتی ہے اس وقت تو ہر کوئی باتیں کرتا ہے لیکن بچپن میں جو بچہ بولتا ہے نا اس کی تو عام طور پر کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں ماں کی گود میں بولے ہیں اس کے اندر بھی وہی دانشمندی اور اکلمندی تھی جو بندہ تیس چاریس سال کے درمیان میں اکلمندی کی باتیں کرتا ہے اس کے اندر بھی فصاحت تھی بلاغت تھی اس کے اندر بھی احجاز تھا اس کے اندر بھی ایسا کلام تھا کہ وہ سارے خموش ہو کے رہ گئے ماں کی گود میں بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے آتانی الکتابہ مجھے کتاب عطا کی ہے وَجَعْلَنِي نَبِيَّا وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے اَيْنَمَا كُنْتُو جَهَاں بِمَا ہُو وَعُسَانِ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُو حَيَّا جب تک میری زندگی ہے اللہ نے مجھے نماز کا حکم بھی دیا ہے زکاة کا حکم بھی دیا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ایسا فسیح و بلی کلام جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بچہ ماں کی گود میں کر ہی نہیں سکتا ایک دن کا دو دن کا بچہ کیا بات کرے گا ماں کی گود میں لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ تا کیا کہ جو انسان تیس چالیس سال کی عمر میں جا کے فسیح و بلی اکل والا کلام کرتا ہے انہوں نے وہ ماں کی گود میں کیا سمجھیں اور دوسرا یاد رکھیں کہ قہولت میں بولنا یہ کیسے ان کے لئے موجزہ ہے آج عیسیٰ علیہ السلام کو دو ہزار تئیس سال ہوگے پیدا ہوئے اور یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنی نبوت کا اعلان ماں کی گود میں کیا باقی انبیاء نے جو اعلان کیا وہ چالیس سال کے بعد کیا عیسیٰ علیہ السلام نے جو اعلان کیا نبوت کا وہ ماں کی ایک یہ بھی فرق ہے اور دوسرا قہولت میں ان کا کلام کرنا کیسے موجزہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور قہولت میں لوگوں سے کلام کریں گے ادیر عمر ہوں گے اور لوگوں سے بات کریں گے کلام کریں گے یعنی ہزاروں سال کے بعد دوبارہ ان کی تشریف آوری ہوگی زمین پر تو ان کا ماں کی گود میں کلام کرنا بھی موجزہ ہے اور قہولت کے اندر کلام کرنا بھی کیا ہے موجزہ ہے کسی اور کو اللہ نے جب اٹھایا دوبارہ نہیں بھیجا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہوگا کہ وہ ایک دوہ زمین پر آئے پھر اسمان پر ہیں اور دوبارہ زمین پر تشریف لا کے لوگوں سے کلام کریں گے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے اس لئے ان کا مہد میں بولنا بھی موجزہ ہے اور قہولت کے اندر بھی بولنا کیا ہے موجزہ ہے تو فرمایا کہ فِي الْمَحْدِ تُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَكَحْلَى آپ لوگوں سے بات کریں گے گود میں وَكَحْلَى اور قہولت میں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے ان کی شادی ہوگی بچے ہوں گے حکومت کریں گے سمجھے بھئی اور ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا میں اللہ کے دین کے سوا اسلام کے سوا کوئی اور دین باقی نہیں رہے گا یہ جو حضور کی حدیث ہے کہ اللہ ہر کچھے پکے گھر میں دین کو داخل کریں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ حدیث پوری ہو جائے گا جزیعہ ختم ہو جائے گا جزیعہ کا معنی کفار کو اگر آپ کسی عیسائی ملک پر مسلمان حملہ کریں تو وہاں تین آفشن ہوتے ہیں کتنے تین نمبر ایک مسلمان ہو جاؤ آج تو مسلمان کسی ملک پر حملے کے لیے نہیں جا رہے کہ تو اپنے آپ کو جانا بچانے پر جانا وہ قدرت نہیں بچا رہوں کو تو صحابہ کے زمانے میں جو اپشن ہوتے تھے وہ تین ہوتے تھے نمبر ایک مسلمان ہو جاؤ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو جزیعہ دو ٹیکس دو فوج ہماری ہوگی ہم تمہاری حفاظت کریں گے تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا یہ دوسرا اپشن اس کو جزیعہ کہتے ہیں اور تیسرا اپشن یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے پھر ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ تلوار سے ہوگا یہ تین اپشن ہے لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صرف دو اپشن ہوں گے یا مسلمان ہو جاؤ یا پھر ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ تلوار سے ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جزیعہ ختم ہو جائے گا سمجھے بھئی تو فرمایا کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا آپ لوگوں سے باتیں کرتے تھے گود میں اور بڑی عمر میں وَإِذْا عَلَّمْ تُكَلْ كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل یہاں بھئی اس کی مختلف تفسیریں ہیں کتاب سے کیا مراد ہے حکمت سے کیا مراد ہے ایک تو یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے النبی الامی حضور نبی امی تھے ٹھیک ہے تو لیکن جو باقی نبی تھے وہ جو ہے لکھنا جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نہیں سکھایا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ اِذَلَّرْتَعَوَ الْمُبْتِلُونَ تو اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حضور کی سنت ہے اور تورا سے مراد تورا تھا اور انجیل سے مراد انجیل ہے یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اللہ ان کو قرآن بھی سکھا دیں گے اور حضور کی سنت بھی سکھا دیں گے تورات اور انجیل وہ تو پہلے ہی آتی ہے چونکہ اب وہ حکومت کریں گے ایک عادل بادشاہ کے طور پر ایک حضور علیہ السلام کی امتی کے طور پر ان کی نبی ہونا ختم نہیں ہوگا یاد رکھیں جیسے آپ نے وہ ختم نبوت والوں سے سنتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا یعنی کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ وہ پھر قادیانی اتراز اٹھا دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا نہ کوئی نیا نبی آئے گا جب ہم یہ بات کر دیں گے وہ ان کو اتراز اتراز کا موقع نہیں ملے گا نبی تو آئے گا عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے یہ تو ہمارا ایمان ہے لیکن کیا وہ نئے نبی ہیں یا وہ پیدا ہوں گے وہ تو پیدا ہو چکے ہیں ہاں دوبارہ تشریف لائیں گے نہ وہ پیدا ہوں گے اور نہ وہ نئے ہوں گے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کوئی نیا نبی آئے گا عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہو چکے ہیں پہلے سے حضور سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور وہ نئے نبی نہیں ہیں اور وہ آئیں گے اور اپنی نبوت نہیں چلائیں گے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق جو ہے دین اسلام کی اشارت کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے دیکھیں میں اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَىٰ وَنَ مَرْيَم جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عِسَىٰ مریم کے بیٹے مریم کے بیٹے جگہ جگہ کیوں کہا کہ لوگ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اللہ نے لوگوں کے عقیدے کا رد کیا کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں کس کے بیٹے ہیں مریم کے بیٹے ہیں قیامت کے دن بھی تمام انسانوں کو باپوں کے نام سے پکارا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا اُذْ قُرْ نِعْمَتِ عَلَيْك میرے احسان یاد کرو جو تجھ پر ہیں وَعَلَىٰ وَالِدَتِك اور جو تیری والدہ پر ہیں اِذْ اَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُس جب میں نے تیری مدد کی پاک روح کے ساتھ تُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْلَىٰ تُو بات کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں وَإِذَا اللَّمْ تُقَلْ كِتَابُ وَالْحِكْمَةِ اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور تورایت اور انجیل